سلام علیکم دوستو آیت میں آپ سے جن عظیم ہستی کے واقعات شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ کئی عام انسان نہیں تھے پیشے کے لحاظ سے تو وہ ایک درزی تھے اب آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ایک درزی کیسے ایک عظیم انسان میں تبدیل ہوا تو دوستو انسان جب مورفت اہلِ بیعت حاصل کر لیتا ہے تو پروردگارِ عالم اس کے درجات بے حد بلند کر دیتا ہے دوستو ہمیشہ کی طرح ویڈیو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سب سے درخواستے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں دیئے گئے دیل آرکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر معلوماتی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے دوستو خیات دراصل عربی زبان میں درزی کو کہتے ہیں اور رجب علی خیات ایک بہت بڑے عارف گزرے ہیں ان کا اصلی نام شیخ رجب علی نیکو گویان تھا لیکن آپ رجب علی خیات کے نام سے مشہور ہے سن 1883 میں تہران میں پیدا ہونے والے رجب علی اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے ان کے والد مشہدی باقر ایک عام سے محنت کش آدمی تھے اور کسی دکان پر کام کرتے تھے جب شیخ رجب علی بارہ سال کے تھے تو ان کے والد اگرامی کا انتقال ہو گیا ہے یوں آپ کو بچپن سے ہی اپنی والدہ اور اپنے لئے محنت کرنی پڑی آپ بچپن سے ہی بہت نیک تھے اور اہلِ بیتِ ادھار سے بہت زیادہ عقیدت رکھتے تھے ہمہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کی زندگی میں ایک دفعہ ایک ایسی بندگلی ضرور آتی ہے جس میں انسان کو صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے دوستوں بندگلی سے یہاں مراد دراصل آزمائش کی گھڑی ہے اب وہ آزمائش کی گھڑی چاہے جوانی میں آئے چاہے بڑھاپے میں اور اگر اس وقت اس بندگلی میں ہے اس جگہ پہ کھڑی ہو کر وہ اللہ جلی جلالہ اوپر توقع کرتا ہے اور اس گناہ سے اپنا دامن بچا کے نکل جاتا ہے تو پھر اسے اللہ تعالی بہت بڑا مقامتہ فرما دیتا ہے جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ جلی جلالہ اوپر توقع کر کے گناہ سے دامن بچایا اور سات مضبوط دروازے جو کہ باہر سے بند تھے اور انہیں اندر سے تو یہ اتنے بڑے عارف کیسے بنے تو انہوں نے بھی اس وقت جب وہ ایسے ہی بند دروازے کے پیچھے کہ گناہ انہیں چاروں طرف سے گھرنے میں لگا ہوا تھا انہوں نے توقع خدا کیا اور گناہ کبیرہ جیسے فیل سے بچنے کے لیے اپنے جان تک کی پروا نہ کی ہوا یوں دوستوں کہ آپ جوانی میں بہت خوبصورت تھے کہتے ہیں کہ یہ گھر میں اکیلے تھے کہ رشتہ داروں میں سے ایک خاتون گھر میں گھوس آئیں اور انہیں دعوت گناہ دینے لگیں رجب علی فوراں دوڑ کے چھت پہ چلے گئے وہ وہاں پر بھی پہنچ گئی اور کہنے لگی اب تو تمہارے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے میں جو کہہ رہی ہوں تمہیں ہر حال میں کرنا پڑے گا تب رجب علی خیاد کہتے ہیں کہ میں نے ایک نظر چھت سے نیچے جھانکا تو زمین بہت دور تھی واپسی کے راستے میں وہ عارت دعوت گناہ کر رہی تھی چھت سے چھلنگ لگاؤں تو موت کو گلے لگانا پڑے گا تب رجب علی خیاد کہتے ہیں کہ میں نے اللہ پر توقع کیا اور چھت سے نیچے چھلنگ لگا دی اور موت کی پرواں نہ کی چھت سے زمین تک کے فاصلے میں پوری زندگی دوڑنے لگی کہ میں نے اپنی زندگی کس طریقے سے گزاری کیا 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 نہیں کیا اور اب چند لمحوں کے بعد مجھے موت آ جانی ہے کہتے ہیں کہ جیسے ہی زمین پر گرا مجھے ایسے لگا جیسے کسی نرم ملائم گدے پر گرا ہوں اٹھے اور اپنے کپڑے جھاڑنے لگے کہتے ہیں کہ میرے لباس پر زمین کی اتنی سی بھی خاک نہیں تھی مجھے ایسا لگا جیسے میرا دل ایک دم ہلکا پھلکا ہو گیا ہے میرے دل سے کوئی بھاری سی شے گر گئی ہے میرے دل میں خیال آیا کہ رجب علی فوراں مسجد جاؤ میں مسجد گیا اور دو رکت شکرانے کے ادا کیے کہ پروردگار تیرا شکریہ کہ تُو نے مجھے گناہ ایک عبیرہ جیسے فیل سے بچا لیا کہتے ہیں کہ میری اس نماز اور پچھلی گزری ہوئی نمازوں میں بہت فرق تھا اب تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں نہ رکو سے سیدھا ہوں نہ کبھی سجدے سے اٹھوں ذکر خدا ختمی نہ اور یہ عبادت یوں ہی چلتی رہے میرا دل یہ ذکر خدا سے نہیں بھر رہا تھا میں سمجھ گیا میں نے کہا رجب علی اب تو رجب علی نہیں رہا رب نے تمہارے دل سے پردے ہٹا دیئے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرماتے ہیں کہ اگر یہ انسان گناہ نہ کرتا اور اس کے دل سے پردے ہٹا دیے جاتے تو یہ دیکھتا کہ انسان اور زمین کی مخلوق کو اللہ کے ملائکہ کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے ایسا انسان اب آپ خدا کے منپسند انسان بن چکے تھے اور آپ میں عارفانہ صلاحیتیں آتی چلی گئیں اور آپ خدا کے برگزیدہ بنتے بن گئے لوگ آپ سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے آنے لگے ایک دفعہ ایک بندہ خدا جو کسی آفیس میں کام کرتا تھا اس کے آفیسر نے بلایا کہ مجھے فلاں فلاں فائل ابھی کیا بھی چاہیے لاکہ دو اس نے فائل ہر جگہ تلاش کی لیکن فائل کہیں نہ ملی اب تو آفیسر نے سختی کی کہ اگر فلاں تاریخ تک یعنی کہ ایک ڈیڈ لائن دے دی کہ وہ فائل نہیں ملی تو تم نوکری چھوڑ گے جا سکتے ہو you are fired اب تو اس کی حالت خراب ہو گئی اب تو وہ ہر ایک کے پاس گیا ہر مولوی کے پاس ہر دعا تاویز والے کے پاس یہاں تک کہ ایک بہت بڑے مولانا صاحب کے پاس گیا کہ مولانا صاحب مجھے کوئی ایسی دعا بتائیے کہ وہ فائل مجھے مل جائے ورنہ میری نوکری تو گئی بہرحال مولانا صاحب نے کوئی دعا دی لیکن کچھ نہ ہوا اب آفیسر کی دی ہوئی ڈیڈ لائن قریب آگئی بھاگے بھاگے انہی مولانا صاحب کے پاس گئے کہ حضور عبیتہ کوئی فائدہ نہیں ہوا فائل نہیں ملی اتفاق سے سامنے سے رجب علی آ رہے تھے مولانا صاحب نے فرمایا بھائی مجھ کو تو جو آتا تھا تمہیں بتا دیا وہ سامنے دیکھ رہے ہو وہ جو بزرگ آ رہے ہیں ان کے پاس جاؤ اب تو وہ ہی تمہاری مدد کر سکتے ہیں وہ بندہ خدا آپ کے پاس گیا اور سلام دعا کے بعد آپ سے اپنا مسئلہ بیان کیا رجب علی خیاد کچھ دیر سر کو جھکائے بیٹھے رہے پھر سر کو اٹھایا اور کہنے لگے بتاؤ تمہاری ایک بہن ہے جو بیوہ بھی ہے اس نے کہا جی حضور تو آپ نے فرمای یہ بتاؤ کہ جب سے تمہاری بہن بیوہ ہوئی ہے تم نے اس کی خبرگیری کی وہ کہنے لگا نہیں میں کیا کروں میں تو خود بہت مصروف رہتا ہوں مجھے اس کی کوئی خیر نہیں کوئی کچھ خبر نہیں غرض کے بہت سے عذر و تلاشنے لگا تو آپ نے فرمایا تو پھر وہ شخص جو اپنی بیوہ بیوہ بہن پر رحم نہیں کرے گا تو وہ کیسے توقع کرتا ہے کہ اللہ اس پر رحم کرے گا ایک روایت میں ہے کہ جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا جاؤ فوراں اپنی بہن کے خبرگیری کرو اور جب تک وہ تمہیں معاف نہیں کرے گی تمہارا کام پورا نہیں ہوگا اللہ تعالی بھی تمہیں معاف نہیں کرے گا اب تو جناب وہ دوڑا دوڑا بازار گایا بہت سے کپڑے لتے پھل گوش سبزیوں سے لدہ پھندہ بہن کے گھر گیا دروازہ کھٹ کھٹانے پر بہن نکلی کہنے لگی اب آئے ہو بھائیہ جب میرے گھر فاقت ہے تو تم کہاں تھے اب تو میرے بچے کمانے کے لائق ہو گئے ہیں کہنے لگا بہن مجھے معاف کر دو میں نے بہت بڑا گناہ کیا اور اب میں ایک ایسی مصیبت میں گرفتار ہوں کہ اور جب تک تم مجھے معاف نہیں کرو گی میں اس مصیبت سے باہر نہیں آ سکتا بہن کا دل تا پگھل گیا کہنے لگی جا بھائیہ تمہیں میں نے معاف کیا میرے خدا نے معاف کیا اب دوسرے دن آفیس گئے جو ڈیڈ لائن تھی وہی دن تھا بوس کے بعد سے طلبی ہوئی اپنی کرسی سے اٹھے کرسی کے پیچھے علماری رکھی ہوئی تھی جس میں فائلیں ہوتی ہیں کرسی پیچھے دھکیل کر بے دھیانی میں جو پیچھے علماری پر نظر پڑی تو فائل آگے ہی رکھی ہوئی نظر آگئی سبحان اللہ دوستو یہ ہوتے ہیں نیک لوگوں کے نیک موجزات دوستو اگر میری ویڈیو پسند آئے تو شکریہ کے ساتھ شیئر کرنا بلکل مت بھولیں خدا پیچھے